اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی نیو ویڈیو تو ویور آج کے ویلا کو کرتے ہیں شروع ویور اس ٹیم ہیں پیلو وینس پر اور یہ ہے وہ والا پول جہاں پر پیلو وینس میں جو واقع ہوا تھا نا جو لڑکے یہاں کشتی تھے دوبے تھے وہ یہی والا پول ہے اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں بڑے نیاز لینے بھائی مس لینے ریڈیو دیکھتے ہو کتنے عرصے سے تقریباً سال ہو گیا آپ کا نام کیا ہے میرا نام سوہل ہے اچھا وہ جو سوار ہوئے تھے اور کشتی یہاں پر اُلٹ گئی تھی اور وہ جو آپ کو سامنے سار نظر آ رہے میں آپ کو دھوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ وہاں پر وہ کشتی تھی وہاں پر وہ لڑکے اس کو اوپر سوار ہوئے اور وہ کشتی نہ الٹنے کی وجہ تھے نہ دس لڑکے اس میں تھے کون سی جگہ تھی بھائی وہ سامنے جو نہیں نظر آگیا جائے وہ بائی پہ چاہتے ہیں وہ سامنے وہ نظر آ رہی ہے ہاں جی ریور وہ جو آپ کو سر نظر آ رہے ہیں وہ والا اسی سر کے وہاں نہانے آئے تھے نا اس سیڈ پر آئے تھے اور وہ پہلے نہ یہاں پر نہاتے تھے پانی وغیرہ پہلے یہاں کام تھا تو اس دن وہ اس کا ابو بھی بتا رہا تھا آپ نے اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی نہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پانی نہ بڑھ چکا ہے تو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی اُلٹ گئی تھی کشتی شکار والی تھی نا شکار والی تھی مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے اور وہاں پر کھڑی تھی وہ اس میں آئے وہ پہلے بھی یہاں پر نہاتے تھے لیکن اس دن ان کی جو کشتی تھی نا وہ اُلٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی چھے آدمیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور پانچ آدمی جو تھے وہ ان کی لاش ایک دو دن بعد یا تین دن بعد تک مل چکی تھی لیکن جو ایک آدمی تھا نا افتاب خان اس کی لاش پندرہ دن بعد ملی ہے یعنی کہ آج سے دو دن پہلے اس کا نمازج جنازہ تھا وہ اب آپ کے ابو سے بھی ملے آئے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے تلاش کرتے رہے ریسکیو والے بھی تو ابھی پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہی ٹیم تھا تقریبا آج سے دو دن پہلے پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا اور یہی پر تلاش کر رہے تھے ریسکیو ٹیم جو تھی نا وہ بھی اسی جگہ پر تھی جس تلاش کرتے رہے لیکن نہیں ملی تھی اس کے بعد نیوی والے آئے تھے وہ بھی اسی جگہ پر تلاش کرتے رہے اس کے علاوہ اس قبو ایک اور بھی بتا رہے تھے انہوں نے بھی یہاں پر کوشش کیا ہے لیکن نہیں ملی تھی اس کے بعد پندرہ دن بعد یعنی کہ خود بخود یہاں سے اوپر تریہ ہے پانی اوپر آگئی تھی جب پانی سے اوپر آئی تو پھر یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یعنی کہ دیکھنے کے لیے تو سامنے آگئی تھی تو ریسکیو والے یہاں پر موجود تھے نہیں آمنے خود میں نے خود نکالی اچھا آپ نے خود دیکھا تھا دل دو لڑکے اور تھے اور انہوں نے نکالی پھر آگے سے میں نکالی اچھا اس کے بعد اس کیوٹیم پہنچ گئی تھی نا کہاں سے نکلی تھی بار وہ جو نظر نہیں آ رہا ہاں ششہ میں درخت ہے ادھر سے نکالی جاں تو ویور وہ جو آپ کو سامنے درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں نا وہ آپ کو زوم کر کے سامنے نظر آ رہے ہوں گی وہیں پر جا کر نکلیا یعنی کہ یہاں سے پانی کے سطح کے اوپر آئی تھی اور اس کے بعد وہاں تک جب گئی جائنا تو وہاں سے انہوں نے نکال لی تھی اس کی علاج کی جائے تھی پہچان وغیرہ ہاں اس کی جو سلوار جی سلوار اس کی نشانی تھی ویسے بھی وہ پہچان ہو جاتی تو ویور کہتے ہیں کہ آسانی سے اس کی پہچان ہو گئی تھی یعنی کہ پہلی بار نکلنے سے بھی اس کی پہچان ہو گئی تھی یہ وہ نہر تھی یعنی کہ چاند دن پہلے نے یہاں پر پانی وغیرہ کم تھا جب وہ انہوں نے پہلے آتے تھا اس وقت پانی ہاں لیکن جیساں وہ اس وقت پانی تھا ان کو ملوم نہیں تھا کہ انہاں پانی ہے اچھا وہ ادھر سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے آگے تو جب پانی ان کو تیار آگیا تھا اچھا پانی ہے اس وقت پانی بڑھا تھا جب وہ اپتالوں نہیں پتا گا جب وہ بڑے پانی میں آگیا ہاں اس وقت ان کو پتا چلا کہ پانی زیادہ ہے اچھا پھر وہ دوب گیا پھر نہیں نکل سکتے تھے وہ کشتی کے اوپر ان کو کوشش کیا ہے بہت شکریہ تو ویور یہ وہ نیر تھی جہاں پر افطاب خان کی جو لاش تھی وہ پندرہ دن بعد ملیا یہ لڑکا جو تھا نا یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہی پر موجود تھا جس وقت یعنی کہ لاش ملیا آج دو دن پہلے جس جگہ پر وہ یعنی کہ لاش نیچے ڈوبی تھی نا پانی کے اندر اسی جگہ سے پندرہ دن کے بعد لاش دوبارہ اوپر آئی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہی کہہ دیں یہ بہت ہی بڑا حدثہ تھا یعنی کہ چھ آدمی ایک ہی وقت میں فوت ہو گئے اور ایک جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا نا ایک آدمی کے دو بیٹے تھے اور ایک آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس پانی میں فوت ہو گیا اور اس کی یعنی کہ نہ کوئی بچے تھے اور نہ وغیرہ اس کے علاوہ کوئی بچی تھی یہ وہ نار ہے یعنی کہ اس کے درمیان آپ کو سر وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوں گی یہ نہر کون سی ہے یہ میں آپ کو نہر بھی بتا دیتا ہوں یہ پیلو وین سے تقریباً ایک یا دو کلومیٹر کے فاصلے پا رہا ہے یہاں پر یہ چھوٹا سا پول ہے اس کے اوبر سے گزرتا ہے یہ نہر چشمہ بیراج میاں والی سے آ رہی ہے یہاں سے یہ نکل دیا ہے تو وہ وہاں سے اس کچھ واپٹا والی نار کہتے ہیں اور یہاں پر یہ نا آگے جا کر دریا جیلہ میں جاتی ہے یعنی کہ دریا سندھ سے پانی آتا ہے اور دریا جیلہ میں جاتا ہے جس میں یعنی کہ افتاب خان جو تھا نا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے جس کی جو لاج تھی وہ اسی نائر میں وہاں پر ڈوبے تھے وہ سر کے ساتھ کہہ رہے تھے وہاں پر کشتی وغیرہ تھی جو آپ کشتی وغیرہ ڈوب کر آگے چلی گئی ہے وہ شکاریوں کو کشتی تھی یہ دیکھیں یہاں سے گاڑیاں وغیرہ بھی گزر رہی ہیں یہ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ ان کے افصال بہت زیادہ تھا لیکن ان نے کہا کہ ہماری جو مدد کیا نا مقامی لوگوں نے ہم ان کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اب چلتے ہیں پیچھے کی طرح اوہ جگہ پر وہ چھے آدمی یعنی کہ دس آدمی جو تھے نا وہ اسی جگہ پر ڈوبے تھے تو چار آدمی جو تھے نا وہ وہاں سے بچ گئے تھے اور چھے آدمی جو تھے وہ فوتو گئے تھے ان میں سے ایک آدمی کی لاج پھندرہ دن بعد ملیا ہے اور پانچ آدمی کی لاج ایک دو اور تیسرے دن پانچ آدمی کی لاج مل گئی تھی سے جا کر انہوں نے باہر لاج کو نکالا تھا آخری لاج کو جو پہلی لاجیں تھی نا وہ یہی سے نا یعنی کہ اوپر جا پانی کے ساتھ اوپر آئی نا انہوں نے دستی نکالی تھی ایک اسی دن نکالی تھی ایک اسے شام کی نکالی اور ایک جو تھی وہ بتا رہے تھے کہ دوسرے دن صبح نکلی اور جو آخری آخری لاج تھی وہ پندرہ دن بعد اسی جگہ سے یعنی کہ ریسکیونی اسی جگہ پر وہ اسی جگہ کو کور کرتے رہے نیوی بھی اسی جگہ پر کور کرتے رہے اور ایک اور ٹیم وغیرہ بھی تھی اور جو مقامی لوگ کے وہ بھی اسی جگہ پر کور کرتے رہے لیکن یہاں پر پھر بھی نہیں ملی لیکن جب اللہ تعالیٰ کا موجزہ کہہ دیں اور دوسرے نمبر پر نا افسوس بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ایسے یعنی کہ حادثے کا لیکن اس کا باپ جو آئے نا وہ انہوں نے کہا کہ خدوائے مانگتے تھے کہ جو اللہ ہمیں نا دو گھنٹوں کے لیے اپنا افتاب دے دے تو جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا نا تو ایسے یعنی کہ دو گھنٹوں کے لیے ان کے پاس آ گیا انہوں نے بلکل ہی بھی ٹیم نہیں رکھا یعنی کہ دست انہوں نے جنادہ پڑا اور اس کو دفن کر دیا کیونکہ آپ خود سوچ لیں کہ پندرہ دن جو آدمی کی ڈیڈ بارڈی جو ہے ہم لاش کہتے ہیں ڈیڈ بارڈی پانی کے اندر رہی ہو تو اس کو کیسے ٹیم ہو دے سکتے تھے بس اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ بارڈی مل گئی ایک انہوں نے یعنی کہ سکون تو آ گیا ہے کہ ہم اپنے آدمی کو دفن کر دیا ہے جتنے بھی اس میں یعنی کہ یہ تین آدمی افتاب خان اور اس کے علاوہ پانچ لڑکے جو تھے چھے کچھے اللہ تعالیٰ ان کی مخرط روئے انہوں کے ماں باپ کو سبر جمیل عطا فرمائے ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں اس کے بعد بیور ہم نے اپنا واپسی کا سفر چورو کر دیا کیونکہ شام ہونے والی تھی اور ہمارا جو سفر تھا وہ بہت زیادہ ابھی پاکی رہتا تھا تو جہاں تک بیور ویڈیو بنے گی میں بناوں گا جب اندھیرہ ہو جائے گا تو میں اپنی ویڈیو کو وہیں پر ختم کر دوں گا اس کے بعد بیور ہم نے چاند سے بلند والا روڈ لیا اور سیدھا یہاں پا رہا ہے تو یہاں پر راستے میں نیٹ وغیرہ لگا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے ایک دو شارٹ لیا شارٹ لینے کے بعد آگے ہم بلند پر پہنچے تو اپنی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ باہر کونسی پہلی ویڈیو دیکھتی تھی کوئی یاد ہے وہ دریال دریاں نیارت رٹی ہے ہاں ہاں وہ ہمارے گھروں کے ساتھ بھی تھی آپ کا نام کیا ہے میرا نام سوہل ہے